میرے بچوں کو ناشتے میں کیکس کپککس یا مفن بہت پسند ہیں تو ان کا اکثر یہی چل رہا ہوتا ہے تو سوچا آج میں اس کو بناوں گا گھر پہ اور وہ بھی میں اس کو بناوں گی سٹوف پہ تو جن کے گھر بابن نہیں ہے اس کے لیے ویڈیو بہت یوسفل ہونے والی ہے میں نے ایک پتیلہ لیا ہے لارڈ سائز کا اور اس کے اندر تھوڑا سا اس کی بیس پہ سوڈ لگا دیا ہے تاکہ وہ اپنے اندر ہیٹ مینٹین رکھ سکے اور میں نے اس کو میڈیم فلیم پہ پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تو جب تک آپ اپنے بیٹر تیار کرتے ہیں تب تک ہی پری ہیٹ ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ بناتے ہیں بٹر ملک اس کے لیے میں نے ہاف کب ملک لیا ہے روم ٹیپریچر اور اس کے اندر ون ٹی سپون میں نے وینیگر ڈال دیا ہے اور اس کو بس جو مچ سے ہلکا سہلا دیا ہے اور اس کو ریسٹ دے دیں گے دس سے پندرہ منٹ تب تک یہ تھک بھی ہو جائے گا اور تھوڑ تھوڑ سے اس میں دہی جیسے کڑلس آتے ہیں وہ اس میں آ جائیں گے اس کے علاوہ ہم باقی کا بیٹر تیار کر لیتے ہیں تو ایک ایک لیا ہے میں نے اپنے نورمل سائز کا اور اس کے اندر ہاف کب شگر ڈال کے اور اس کو ہم وزک کر لیں گے مطلب جس کے پاس الیکٹرک بیٹر نہ ہو تو اس کے لیے بہت ایزی ہے کہ اس کو آپ ہائینڈ سے بیٹ کر لیں اور اس کے علاوہ دوسرا میتھر ہے فوک سے فوک سے بھی آپ اس کو بیٹ کر سکتے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ کوئی فلافی نہیں کرنا ہوتا جس ہلکا سا یالو سا کلر آ جائے تو ہمارے لیے کافی ہے تو اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ملٹنگ بٹر مطلب ملٹنگ بٹر ملٹ کر لیا تھا اس کے بعد یہ روم ٹیمپریچر میں نے اس میں ڈالا ہے منہ اگر آپ اس کو گرم گرم ڈال دی تو ایگ اس میں یہیں پک جائے گا تو یہ بھی روم ٹیمپریچر ہونا چاہیے اور اس کو بھی میں نے بس فوک سے مکس کر لینا ہے اور بس چینی جس میں ڈیزولو ہو جائے تو بس یہ ہمارے لیے کافی ہے اب ہم اس کو رکھ دیں گے سائٹ پہ اور ہمیں ڈرائے مکسچر تیار کرنے کے لیے ہم نے ایک میدہ لیا ہے اس کو اچھے سے چھال لینا ہے کہ اسی طریقے سے بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈے کو بھی اسی چھنی میں چھال لینا ہے کیونکہ پرانا رکھا ہوتا ہے تو اس میں لمس وغیرہ بننے کے جانسے سوتے ہیں اور بس اس کو مکس کر لینا ہے اور میں یہاں پر جو بٹر یوز کیا ہے وہ سالٹیڈ یوز کیا ہے تو ورنہ اس جگہ پہ آپ ون فورٹی سپونٹ سالٹ یوز کر لینا اور اس کے علاوہ سارے بیٹر کو مکس کر لینا ہے مطلب فول کرنا ہے تو اس کے اندر میں نے پہلے جو بیٹر بنایا ہے مطلب ایگ والا وہ مکسر اس میں ڈال دیا ہے اور بٹر ملک بھی ایڈ کر دیا ہے اور بس اس کو مکس کرتے جائیں گے مطلب فول کرتے جائیں گے اور اس کے لاسٹ میں وینیلا ایسنز جال دیا ہے اور یہ چوکلیٹ چپ ہے چوکلیٹ چپ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے کیونکہ موفنز ہیں تو اس کے بیچ میں یا تو کوئی نرٹس وغیرہ یا چوکلیٹ چپ اس میں ایڈ کرنے ہیں فلیور کے لیے تو ہاف کپ چوکلیٹ چپ میں میں نے یہاں پر تھوڑا سا میدہ ڈال کے اس کو کوٹ کر لیا ہے میدے سے چوکلیٹ بیٹر میں جا کے چپکے نہیں اور مطلب بیٹھے نہیں نیچے جا کے تو اب کپ کے مول لے لینا ہے اور اس کو چاہیے تو آپ بریز کر کے بھی آپ ڈال سکتے ہیں بیٹر اس میں چاہیے تو آپ اس کا لائنر لگا دیں تو میں پاس یہاں پر لائنر نہیں تھا تو میں نے یہاں پر پہلے اس کو گریز کیا ہے اور اس کے بعد جو بیکنگ پیپر کو ریکٹرینگلر شیپ میں کٹ کر کے اب میں اس کو ایسے ڈالوں گی کیونکہ کبھی کبھی بیٹر آپ کا جو ہے اس کے مول سے اوپر آجاتا ہے تو اس کے لئے یہ ٹرک بہت ایزی رہتی ہے تو سب سے پہلے ایک بیکنگ پیپر رکھا اور اس کو کروس کرتے میں میں نے دوسرا پیگنگ پیپر رکھا تو یہ چپک نہیں رہا تھا تو میں نے بیچ میں بھی یہاں پر آئل لگایا تو اب یہ بلکل سیٹ ہو گیا ہے اور یہ رامسز میں فٹ ہو گیا ہے اور کسی بھی کپ کے ذریعے یا کسی بھی کوئی بھی چیز ہو جس سے یہ اندر فٹ ہو سکے تو میں نے یہاں پر فیڈر کا کیپ تبچھے اس سے میں نے اس کو فٹ کر دیا اور سارے ایسی میں نے اس کے لائنر بنا لیے ہیں اور اب اس کے بعد میں بیٹر اس میں ڈالوں گی تو جس سے آپ بیٹر ڈالیں یا کوئی سکوپ ہو یا کوئی کپ لے لیں تاکہ ایک جسی میجرمنٹ اس کے اندر جائیں اور پھر میں نے ایک ون فور سائز کا میں نے کپ لے لیا ہے تاکہ ایک جسی میجرمنٹ جائے اور آئل لگانے کی وجہ سے یہ پورا کا پورا بیٹر اس کے اندر ہی پور ہو رہا ہے اور ایک جسی سائز کے مفن بنیں گے جب یہ بیک ہوں گے تو ٹوٹل بیٹر میرے پاس یہاں پر نائن کپ کیکس کا تھا تو میں نہیں ہاں پر چھے تو یہ فیل کر لیے اور چھوٹا سا ایک کیکس اور بنا لیا تھا لگ سے تو یہ سٹینڈ ہے اب یہ سٹینڈ نہیں ہو تو آپ جو ہے چولے کا جو سٹینڈ اٹھا ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ اسے پتیلی میں تو ہی میں نے سٹینڈ یہ یوز کروں گی پتیلی میں اچھی سے پری ہیٹ ہو گئی اب سٹینڈ رکھ کے اس کے اوپر کپ کیک مولڈ رکھ دیں گے اس کے اور اس کو کور کر دیں گے بیس سے پچیس منٹ کے لیے اور جو بکیا بیٹر تھا اس کو بھی میں ہاں پر ایک چھوٹ مولڈ میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی بیک کر لیں گے بعد میں تو ہمارے موفن یہاں پر ریڈی ہیں میں نے اس کو ایک سٹک سے چیک کر لیا ہے ہماری وڈین سٹک لیر آئی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے کیک موفن ریڈی ہیں تو یہ ہمارے موفن کی فائنل لک ہے اور اس کو ڈی مولڈ کرنا کتنا ایزی رہا کیونکہ ہم نے جو لائنر لگایا تھا وہ آرام سے گرپ میں آرہا ہے تو کتنا اچھا سوفٹ اور سپنجی سا کیک بنایا ہے اور چوکلر چپ کی وجہ سے اس کا کلر بھی بہ بہت پیارا آیا ہے اور اس کو ہاف کرنے پر اس کا اندرہ کا جو ٹیکسٹر ہے وہ بھی بہت اچھا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے اور تو یہ ناشتے ٹی ٹائم یا اسکول لنچ باکس کے لیے بہترین ہے ضرور ٹرائے کیجئے ٹرائے کیجئے اللہ حافظ